کہتے ہیں ہر انسان کا عطیق اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا وہ ٹھیک اس کے سائن کی طرح ہوتا ہے جو کچھ دیر کے لیے چھپ جرور سکتا ہے پر یادوں کی دھروپ میں وہاں پھر سامنے آ ہی جاتا ہے دوستوں میں دھروپ لے کے چلتا ہوں آپ کو اپنی یادوں کے سفر میں جس سے جڑا ہے ایک سچ وہ سچ جب میرے سامنے آیا تو میرے پورے وجود کو ہلا گیا یکرین سے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے یکرین کا ایک شہر کییو اور اسی شہر کی ایک ہوتل کے پچھتر بھی منجل پر موجود تھے کچھ شکش جن میں سے ایک ہنٹرز گروپ کے چیف ہیں اور ساتھ ہے آرمی کی جنرل آگے کی کہانی آپ درشوں کے مادہم سے سنیے کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا جندگی میں گھٹنے والا کوئی بھی حادثہ کس پل جنرل لیتا ہے یہاں بتا پانا اسمبہ ہوئے سمی کے تار کے ہر چھوڑ سے انگینت تار نکلتے ہیں اور ان تاروں کے چھوڑوں سے اور اسنگ کے لٹ جڑے ہوتے ہیں کال کے آرم میں ہوئی گھٹنا کال کے انتا تک پر اثر ڈالتی ہے یکرین کے کرییو شہر میں ہوتل کراؤن کییو کی پچھوٹروی منزل ہم پچھوٹروی منزل پر ہیں ساٹھوی منزل سے اوپر کی لفٹ بند ہے سیڑیاں بلوکڈ ہیں پھر بھی ہر فلور کے ہر انٹرینس اور ایکزٹ پر ملیٹری کا پہرہ ہے ہوتل ریڈیسن بلو اب اور صرف تیس سیکنڈ بچے ہیں اگر تمہارا کلر اگلے تیس سیکنڈ میں مجھے گولی مار دے تو تو جتنا بھی بڑا مو فارو گے سونے سے بھر دیا جائے گا ورنہ کھوپڑی گولیوں سے بھر دی جائے گی ڈالنگ دیکھو تولیا باہر چھوڑ گیا ہے کیا آف شام کے ساتھ بجے کوئی نہانے کا ٹائم ہے یا تم عورتیں بھی نہ پکڑو یا تولیا اور اپنی چونچ بند رکھنا تم بھی تب ہی ایک رہش سمائی لڑکی آ کر سیڑے جنرل کے ماتھے کا نشانہ لے کر گولی چلا دیتی ہے اب اس سے چھ سیکنڈ بچے ہیں جنرل اور ہم کانٹریکٹ میں یہ پینٹ بال والی گنز یوز نہیں کرتے پر یہ باتروم کے اندر پہنچی کیسے باتروم میں ہی کمجور جگہ ہوتی ہے وینٹی لیٹر اور شافٹ میں پچھتر منجل چڑھنا ہمارے آپریٹیوز کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے امپریسیو تو میں اپنا مو کھولوں جتنا بڑا کھول سکتے ہو یہ کانٹریکٹ ہنٹرز کو دیا جاتا ہے اب میں شانتی سے نہ ہوں یاس مہم کانٹریکٹ کیا ہے لیڈر یکرین کے پریسیڈنٹ کی ہتیا وہ ہوتل میں نہیں پریسیڈنٹ فورٹ میں رہتا ہے اور اس وقت تو وہاں کی سیکیورٹی ابھید ہے تم ہمارے اب تک کے سب سے خاص ہیتھیار کے ساتھ وہاں جاؤ گی سندانی ڈاکٹر سیمی یاد ہے تمہیں اس کے فارمولے کو ہم نے پندرہ سال کی محنت کر کے پھر سے بنا لیا ہے تب تو کام آسان ہو گیا سمجھو یا ہے گرہ ید کی ویبیشکہ میں سلگ رہے یکرین دیش کی راجدانی کییو اسٹیٹ پریسیڈنٹ فورٹ یعنی میری سیانس کی پیلیس خطرہ بڑھتا جا رہا ہے میسٹر پریسیڈنٹ باگی سینک کبھی بھی بڑا حملہ کر سکتے ہیں اور یہاں رہنے کے کارن آپ کی ورطمان اسٹیتی کا سبھی کو پتا ہے آپ کو ہمارے کسی گفت ٹھکانے پر چلے جانا چاہیے تاکہ بیدروہیوں کو آباس ہو کہ ہم ڈر گئے ہیں مجھے اپنی سیکیوریٹی پر پورا بھروسہ ہے ہم سیدھے حملے سے تو بچ سکتے ہیں سر کیونکہ اس کی پورو چتاونی ملنا آسان ہے ہماری پریشانی گفت حملہ ہے تب ہی ایک ہوا میں سر سرکتا ہوا دوپٹا وہاں گرتا ہے یہ ہوا کا ہلکا جھوکا کہاں سے آیا ہماری نئی انٹیلیجنس ریپورٹ کے انوصار ہماری سینہ کے کچھ ویدریوہیے نے آپ کو مارنے کا کانٹریکٹ ہنٹرز کو دیا ہے ہنٹرز نام تو سنا ہے میں نے کون ہے یہ ہنٹرز کاتیلوں کا اتیانت گفت گروپ ہے سر میں نے بھی ہنٹرز کے بارے میں صرف کہانیاں ہی سنی ہے اچانک سمل کر ان کے انوصار عدبت شکتیوں والے کاتیلوں کی ٹولی ہے ہنٹرز کیا ہوا پتہ نہیں میرا پیر کسی چیز میں فز گیا تھا اور وہ دوپٹہ اوپر کی اور اڑتا جا رہا ہے کہاں اس سڑھی پر تو کارپیٹ تک نہیں لگا پر کچھ تھا جرور اچک نشانے باج ہوتے ہیں یہ وکر یعنی کرو گولیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ جو بوم رینگ کی طرح ہوا میں اپنی دیشہ بدل کر شکار کو مار سکتا ہے فلمیں تک بنتی ہے ان کی کہانیوں پر عدبت لڑا کے ہوتے ہیں یہ پانی کے نیچے دیر تک سانس روکنا سیکڑوں فوٹ کی اچائیں سے کودنا ارے آپ نے بلائے سر نہیں تو دروازے پر کھٹ سے آواز ہوئی تھی سوری سر بات کو چھوٹا کر کے کہوں تو آپ کو سرکشہ بڑھانی اوہ مائی گاڈ یہ لڑکی ہوا میں کیسے پرگٹ ہو گئی اوہ مائی گاڈ یہاں جرور ایک ہنٹر ہے اور یہاں سندھانی ہی ہے گارڈز کو بلانا ہوگا بھیڑ مجھے پسند نہیں پڑا رہے یہی پر جب تک میں اپنا کام پورا نہ کر لوں میرے گھٹنے ٹوٹ گئے لیکن میرے رہتے پریسیڈنٹ کو کچھ نہیں ہو سکتا اس کاغچ کے جلنے سے اٹھنے والا دعا اسموک سنسرز تک پہنچ کر آٹومیٹک سپرنگلرز کے ساتھ ہی فائر الام کو بھی ایکزٹ کر دے گا جو بہار موجود سیکیورٹی کو الارٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا اچانک ساری سیکیورٹی اندر آ جاتی ہے اور وہاں پائپ سے بارش ہونے لگتی ہے فریز ڈونٹ موو شوٹ ہر سندھانی ایک تلوار کی طرح ہے ایک بار میان سے باہر آگئی تو بینہ شکر کیے واپس نہیں جاتی یہ ہے سندھانی کا خطرنا کروپ میں جانتی ہوں کہ سی سی ٹی وی پر مجھے دیکھا جا چکا ہے پر سرکشہ آنے سے پہلے ہی میں اوہ میرا وار کس نے روکا تھڑاک کوئی کچھ ہے یہاں پر جلدی کرو وہ ابھی اندر ہی ہوگی آف سیکیورٹی بھی آگئی مجھے جانا ہوگا ارے کمرہ تو کھالی ہے پریسیڈنٹ سر ٹھیک ہے پردے کے پیچھے اس در بعد پردے کے پیچھے تو کچھ نہیں ہے سر شاتیر تھی لڑکی تو دوستو دیکھا آپ نے ہنٹرز کتنا خطرناک اور شکتی شادی کروپ ہے یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے کیلرز کتنے خطرناک ہے اس کا ایک انداجہ تو آپ نے لگا ہی لیا ہوگا ابھی کہانی آگے بڑھے گی پر ہنٹرز بھی اپنی سپیٹ سے آگے بڑھیں گے میں دھروف اور یہ ہے میرا گھر میرا نیواز راجنگر میں اس دن میں اسٹور روم میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا تب ہی مجھے کھوچتے ہوئے میری بہن شویتہ وہاں آگئی بھائیہ بھائیہ کہاں ہو تم بھائی کھڑی ہے اس کی یعنی وہ باہر تو نہیں گیا ہے ہوگا تو یہی کہیں پککا اس ویر ہاؤس سے آوا جائیے بھائیہ تم ہوں اندر نہیں بھوت ہے میرا ایی صحیح میں بھوت لگ رہے ہو اب لگانا میں تیرا بھائی بول کیوں آئیے دھول سنان کرنے بتاتی ہوں پر تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو اپنے ماں اور پاپا کی کوئی اچھی سی فوٹو اسے انلاج کروا کے Lost Art Foundation کو دینا ہے کیا کریں گے بھے اس فوٹو کا وہ سرکس کو ایک لپت ہوتی ودیہ مان کر ایک میوزیم بنانا چاہتے ہیں جہاں پر سرکس سے سمبندی چیزوں کو پردرشت کیا جا سکے اس لیے میں یہ چھٹائی کر رہا تھا سب فوٹو ہی نہیں جیوپیٹر سرکس کی ان ساری چیزوں کو بھی چھٹنا ہے ہاں یہاں سرکس میں جانوروں کے کام کرنے پر روک لگنے کے بعد سرکس کا آدھے سے زیادہ اکرشن تو ختم ہو ہی گیا ہے اوہ واو کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے تمہاری ماں اس فوٹو میں ایک دم شانت سوم میں دیوی جیسی دیوی تو تھی ماں لیکن درگا دیوی ماں کی شکل پر مجھا انشاشن کی بڑی پکی تھی ماں پیتا جی تو ایک بار مجھے مجھ بچے پر دیا بھی کر لیتے تھے پر ماں کبھی نہیں وہ جرور بھوشے دیکھ سکتی ہوں گی ان کے ہی کارن تو ماں جتنا کچھ سمال پاتے ہو مجھے ہمیشہ لگا جیسے وہ مجھے مجبود بنانا چاہتی تھی پر اس وقت تو بس معمولی حدثے ہوتے تھے نہ جانے انہیں کس بات کی چنتہ تھی کبھی بتایا نہیں انہوں نے سیدھی سی بات ہے نا نانا یا نانی سکت رہے ہوں گے تو ماں پر بھی اثر آ گیا ہوگا نانا اور نانی ہاں کیسے تھے تمہارے نانا نانی کبھی جکر نہیں چلا اس بات کا ماں نے کبھی اپنے بارے میں بات ہی نہیں کی خیر یہ سب چھوڑ تو بتا شویتہ کیوں ڈون رہی تھی مجھے میرے واتس اپ پر جیکاب انکل کا میسج آیا ہے موریشس میں ان کے بھائی کا دھیانت ہو گیا ہے اب وہ واپس انڈیا شپٹ ہو رہے ہیں پر اس سے پہلے وہ تمہارے نام ایک کنٹینر شپٹ کر رہے ہیں جس میں جیوپیٹر سرکس کا وہ سارا سامان ہے جو پولیس نے وہاں سے ان کو موریشس بھیج دیا تھا اس کی شپنگ رسید کا سکین بھی ہے تب تو سفائی تیجی سے کرنا پڑے گی جگہ جو بنانی ہے پر وہ کنٹینر کھجانا ہوگا شویتہ بلیک منی ہے کیا اس میں جیکاب انکل کے پاس تو وائٹ منی بھی جرد بھاری ہے اس میں جیوپیٹر سرکس کا پورا تیر چھپا ہے پتا جی کے بارے میں بھی تو مجھے ان سے ہی پتا چلا تھا پر چل گپی کہیں کی کام کرنے دے مجھے ارے دیکھو تو کون بول رہا ہے بول دوں گی انکل جیکاب سے کہ میرے وائٹس ایپ پر دھروپ کے میسیج مت بھیجا کیجئے ایک آواج میں پوجیشن پر ہوں لیڈر لڑکا پچھلے آدھے گھنٹے سے گودام میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے کس کی تھی یہ رہیس سمائی آواج اور کون ہے یہاں رہیس سمائی شخص جو کافی طاقتور لگ رہا ہے کیا کروں کب تک انتظار کروں ابھی ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا ہے اس کے باہر جانے کا انتظار کرو چاہے رات ہو جائے اور پھر تلاش شروع کرنا پر یاد رہے اُلک تم پولیس کمیشنر کے گھر میں کھڑے ہو وہ سکش اُلک ہے کوئی آواج نہ ہو اور کسی بھی قسم کی لائٹ نہ جلے نائٹ ویجن سے پانچ منٹوں سے تلاش کر رہا ہوں باہر تو ایسا کچھ نجر آ نہیں رہا ایکس ری ویجن آن کرتا ہوں شاید یہاں بکھرے پڑے باکسز کے اندر کچھ ملے ان باکسوں کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم کباڑی ہو کیا کیا تمہیں دھروب نے بلایا ہے کون ہے تو کیا دیکھ کر اُلک کے ہاتھوں یہاں مرنے چلی آئی تجھے پتہ کیسے چلا اس شیڈ میں کوئی ہے کام چپ چاپ کرتے ہو کچھ گراتے نہیں ہو پر دھول جرور آتے ہو چنڈی کا تمہیں جھاڑ پوچ کی نوکری پر رکھ سکتی ہے چنڈی کا کون ارے میں جی کے کمجورے کیا تمہارا کمجوری تجھے آئے گی شریر کا خون بہ جانے کے بعد آہ یہ تو سچمچ اُللو کی طرح چپٹا مارتا ہے دھار دھار چپٹا یہاں معمولی چور یا گھوس پیٹیا نہیں ہے اس بیرہوس تک پہنچنے کے لیے سیکریٹی علام کی تین اسٹیج پار کرنا پڑتی ہے اور کوئی کبار چورانے کے لیے پولیس کے گھر میں گھس کر اتنا بڑا خطرہ تو مول لے گا نہیں یہاں پولیس یعنی کمیشنر انکل جو دھروف کے گارجن ہے دھروف یعنی میں میرے گارجن ہے اور میں انہی کے گھر مہرا نواز میں رہتا ہوں یعنی یا کسی خاص مقصد سے یہاں آیا ہے پر یا ہے کون اور مقصد کیا ہے اس کا اسمباؤ اسمباؤ تو پہلے کبھی کسی لڑکی سے پٹا نہیں کیا تیری حرکت دیکھ کر تو ایسا لگتا نہیں تو مجھ پر وار کرنے میں سفل ہو گئی پچھلے بارہ سالوں میں پہلی بار کوئی علک کو لڑائی میں چھپایا ہے فرتیلی ہے تو خطرہ بن سکتی ہے میرے لیے پر علک اپنے شکار کو اتنا موقع نہیں دیتا میں نے کہا تھا نا کہ کمجوری تجھے آئے گی جب تیرے شریر سے خون رس رس کر بھار ٹپکے گا اس سے پہلے کی میرا خون زیادہ بھائے مجھے اسے خود ہی کابو کرنا ہوگا کیونکہ مجھے شک ہے کہ یہ مجھے مدد بلانے کے لیے باہر نہیں چانے دے گا اور اس پر کابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کی بچنے کی فرتی کا ایسا طور ڈھنڈا جائے کہ یہ بچنے کے لیے کچھ نہ کر پائے ایسے اور واقعی چنڈی کا کی یہ چال علک پر بھاری پڑتی دکھ رہی ہے سب سے پہلے علک کی آنکھ کا انتظام کرنا ہوگا اور جب اسے دکھائی دینا بات آہ تو ہر پل میری امید سے زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے لڑکی لیکن ہم اپنا نشانہ کبھی نہیں چھوڑتے گواہ کو جندہ تو کتہ ہی نہیں چھوڑتے آہ لگاتار خون نکلنے کے قارن آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا ہے لیکن اگر میں بےہوش ہو گئی تو چنڈی کا پکڑی جائے گی اور ایسا ہوا تو نہیں پر میں ایسی حالت میں کروں تو کروں کیا دوستو چنڈی کا کا رہش دھروف کو پتہ نہیں ہوتا ہے میں تو مشکل سے بس ہل پا رہی ہوں کیسے وار کروں اس پر پر یہاں سے باہر نکل کر مدد بلانے کے لیے کوئی تو راستہ نکلنا ہوگا ایک راستہ نجر آ رہا ہے واہ یومن کینن ارے کہاں گئی یہیں پر تو گری تھی مصیبت لگ کے کینن کے سامنے آتے ہی کینن کے اندر چھپی چنڈی کا نے لیور کھیس کی اور الک کے کچھ سمجھ پانے سے پہلے ہی چنڈی کا توپ کے گولے کی طرح الک سے ٹکراتے ہوئے اسے ویر ہاؤس سے باہر لے آئی اور اس لڑکی نے مرنہ سن عوستہ میں بھی مجھے کھلے بر آنے پر مجبور کر دیا ہے یہ ہائی سیکیورٹی جون ہے مجھے کبھی بھی کوئی دیکھ سکتا ہے اور یہاں نیوموں کے ورد ہے پر کسی گواہ کو جندہ چھوڑنا بھی نیوموں کے ورد ہے چھین 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 یہ مجھ سے ڈر بھی نہیں رہی ہے چڑیا یعنی بھائیہ کو خبر مل گئی ہے وہ آ رہا ہے اور مجھ پر بہوشی چھا رہی ہے لو آ گیا بھائیہ آج تو چنڈی کا اور شویتہ کا بہت کھل کر ہی رہے گا دھروف کو پتہ نہیں کہ چنڈی کا اور شویتہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں اوہ کوئی آ رہا ہے اور بھائی کی آواز بتا رہی ہے کہ وہ دھروف کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا چنڈی کا کہاں ہو تم لے مر گئی تو چنڈی کا شویتہ گھبرانا مت میں آیا شویتہ شویتہ گھبرانا مت رجنی کچھ نہیں ہوگا شویتہ کو شویتہ اسٹیبل کمیشنر مگر پکے طور پر فلحال کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ شوک میں ہے کمیشنر کاف وہ شوک میں ہے کھون کافی بہ گیا تھا یوں سمجھے کہ ابھی وہ ہماری نگرانی میں ہے وہ ہوش میں تو ہے نا ہوش میں آنے میں سمجھ لے گیا میڈا کم سے کم چویس گھنٹے تب تک ہم اسے آئی سیو میں ہی رکھیں گے اوہو میری بچی پر اسے یہ چوٹ لگی کیسے اس کے ہوش میں آتے ہی پتہ چل جائے گا تم یہ سب چنتہ مت کرو ویسے آپ میں سے کوئی ایک صرف ایک منٹ ایک منٹ کے لئے شویتہ کو دیکھنے جا سکتا ہے ممی آپ جائیے یہ تو وہیں رونے لگے گی ٹھیک آپ ہی ہوئی ہے پاپا نہیں تم جاؤ ہم تو سب دکھی ہیں پر میں جانتا ہوں کہ تمہیں دکھ کے ساتھ شویتہ کو نہ بچا پانے کا افراد بہت بھی ہے جاؤ اور جو بھی تمہارے دل میں ہے اسے شویتہ سے بول کر اپنا دل ہلکا کر لو پتہ نہیں تو مجھے سن سکتی ہے یا نہیں پر میں تو تیری راکی کی لاج پوری طرح رکھ نہیں پایا شویتہ میں آیا تو تھا جنڈکہ کی مدد کو پر غیل ملی تو سچائی تو تیرے موہ سے بھی سنوں گا لیکن ایک وعدہ کر کے جاتا ہوں تیرے ہوش میں آنے سے پہلے تیرا گناہ گار سلاکوں کے پیچھے ہوگا تیری حالت دیکھ کر اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میں قانون کو کبھی توڑتا کیوں نہیں توڑوں گا تو آج بھی نہیں پر تیرے شریر سے بھائے کھون کی ایک ایک کترے کا حساب لوں گا میں یہ سب کیا ہے دروف یہ کیسے ہوا ہمارا آواز تو سی سی ٹی وی اور تین استریہ سرکشہ سے لے سے کئی ٹریپ آلام بھی ہے پھر کوئی ہمارے پریسر میں گھس کر اتنی بڑی وعدہ کیسے کر گیا ہمارا پریسر صرف ایسے گھس پیٹھیوں سے سرکشت ہے جو جمین کے راستے آتے ہیں گھس پیٹھیا جرور ہوا کے راستے آیا تھا اور وہاں پوری چھانبین کر کے آیا تھا اسے یہاں تک پتا تھا کہ کہاں کہاں پر کیمرے ہیں اسی لئے اس کی ایک فوٹا تک نہیں آئی یہاں معمولی گھس پیٹھیا نہیں تھا پاپا وہاں جو بھی تھا تمہارے سرکس کے بھی رہا اس میں کیا کر رہا تھا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں پاپا وہاں پر تو میرے علاوہ کسی کے بھی کام کا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو چڑیا چڑیوں نے چنڈی کا سے کسی موڑ بھیٹ کی خبر بتائی تو میں نے اپنے پہنچنے سے پہلے چڑیوں کو اس کی رکشہ کے لئے بھیجا تھا اب چنڈی کا گائب کیسے ہوئی اور شویتہ گائل کیسے ہوئی ہے تو شویتہ ہی بتا سکتی ہے اگر شویتہ اور چنڈی کا ایک ہی شخص نہیں ہے تو شویتہ اگر چنڈی کا ہوتی تو بھلا ایسا پھٹتی تمہارا شک کبھی دور ہوگا بھی یا نہیں اب بتاؤ تم یہاں رکو گے یا میں رکوں آج آپ کو ہی رکنا پڑے گا پاپا کیونکہ مجھے کسی اور کو بھاگنے سے روک نہ آئے اس حملہ وار کو اس کی تو کسی سی سی ٹی وی میں فوٹو تک نہیں ہے پھر تم اسے ڈھنڈو گئے کیسے اور وہ اب تک راجنگر میں ہوگا کیا تم سے اتنے چھوٹے سے کام میں چھوک کی امید نہیں تھی مجھ سے چھوک نہیں ہوں یکش میں نے اپنا کام پورا کر لیا تھا وانچت پستو وہاں پر نہیں تھی میں نے ایکس رے اور انفار ریٹس تک سے چھانبین کی تھی ہم اس چھوک کی بات نہیں کر رہے ہیں وہاں لڑکی اب تک جندہ ہے اس کی چندہ نہ کرے اس کا بچنا اسمباب ہے اس کا چہرہ تو میں نہیں دیکھ پایا پر اس گھر سے ایک ایمبولنس سرکاری اپسٹال جرور پہنچیے میں یہاں سے دس کلومیٹر کی دوری پر اپسٹال کو دیکھ سکتا ہوں وہاں جرور آئی سی او میں ہوگی میں یہاں بیٹھے بیٹھے پورا آئی سی او ہی اڑا دوں گا تو جلدی کر تو اس لڑکی کی جوان گرینیٹ لانچر سے ہمیشہ کلے بند کر ہم جیکب کو چپ کرنے کا کام شروع کرتے ہیں یہ چڑیاں ہیں بیچ بیچ میں آ کر میرا نشانہ بگاڑ رہی ہے پر اتنی اچھائی پر چڑیوں کا یہ چھن ارے یہ تو اسمباب ہے اللو کے حساب سے کافی تیج ہے یہ گن اسٹار لائن کے سہرے اٹکی ہے اسے میں نے ہی کی چاہتا پر اب یہاں ان کے پنجوں میں ہیں جن کے لیے جن کو تم نے کافی گھاؤں پہنچا ہیں چڑیوں میں اتنی طاقت کی گرینیٹ لانچر کو اٹھا کر مجھ پر تان دے سمباب صحیح سمجھے ویسے تمہارا دماغ